نسرین آلیا بھٹ انڈیا کی ون آف دا موسٹ پاپولر ایکٹریس ہیں جنہیں دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے اور لاکھوں من چلے ان کے حسن اور ہارٹنیس کے دیوانے ہیں آلیا بھٹ کو نیو جنریشن ایکٹریس کہا جاتا ہے جو کہ ہر فلم میں ایک نئے کریکٹر میں نظر آتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ورسٹائل ایکٹریس ہیں آج کل آلیا بھٹ اپنی شادی کو لے کر خاصا سرخیوں میں ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو آلیا بھٹ کی لائف سے جڑے وہ فیکس بتائیں گے جو یقیناً آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں نمبر ون آلیا بھٹ پندرہ مارچ انیس سو ترانوے کو ممبئے میں پیدا ہوئے جہاں ان کے فادر مہیش بھٹ بالی وڈ کے ایک نامور فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں جبکہ ان کی مدر سونی راستان بھی اپنے دور کی ایک جانی مانی اداکارہ تھیں آلیا کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے شاہین بھٹ شاہین کو لائم لائٹ میں رہنا بلکل بھی پسند نہیں ہے اور وہ ایک بہت ہی پرائیویٹ لائف گزارتی ہیں اس کے علاوہ آلیا بھٹ کی ایک سو تیلی بہن اور ایک سو تیلہ بھائی ہے جن کے نام پوجہ بھٹ اور راہل بھٹ ہیں نمبر دو آلیا بھٹ بچپن سے ہی ایکٹریس بننا چاہتی تھی ابھی وہ صرف چھ سال کی تھی جب انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کر دیا 1999 میں جب وہ چھ سال کی تھی تو انہوں نے فلم سنگھرس میں ایز ای چائلڈ سٹار کام کیا اس فلم میں انہوں نے پریتی زنٹا کے بچپن کا رول پلے کیا تھا نمبر دو آلیا بھٹ ممبئی کے جمنا بھائی نفسی سکول سے پڑی ہیں آلیا نے صرف بارمی جماعت تک ہی پڑھائی کی ہے جس وقت آلیا بھٹ چھتی جماعت میں تھی تو انہیں پہلی بار رامیش دوبے پر کرش ہوا تھا رامیش ان کا کلاس فیلو تھا چھتی جماعت سے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا تھا دونوں اکثر پارٹیز میں ساتھ نظر آتے تھے آپ کو بتا دیں کہ دوبے فیملی ممبئی کی مشہور بزنس فیملیز میں سے ایک ہے اور رامیش کو وراثت میں ہی عربوں کی پرابیٹی ملی ہوئی ہے نمبر فور بارمی جماعت کے بعد آلیا بھٹ ایکٹنگ سکول جوائن کرنا چاہتی تھیں لیکن اسے دوران کرنجوہر کی فلم سٹوڈنٹ آف دائیر کا اوڈیشن چل رہا تھا سو انہیں بھی اوڈیشن دینے کا کہا گیا اس فلم کے لیے تقریباً پانچ سو لڑکیوں کے اوڈیشن لیے گئے جن میں سے آلیا کو سیلیکٹ کیا گیا لیکن اس ٹائم پر آلیا کافی موٹی تھی سو انہیں ویٹ لوز کرنے کا کہا گیا اس فلم کے لیے آلیا بھٹ نے تقریباً سولہ کلو وزن کم کیا تھا نمبر فائیو سٹوڈنٹ آف دائیر جب ریلیز ہوئی تو یہ ایک سپر دوپر ہٹ فلم ثابت ہوئے فلم نے اچھی خاصی کمائی کی لیکن آلیا بھٹ کے کریکٹر کو لوگوں نے بلکل بھی پسند نہیں کیا انہیں اوور ایکٹنگ کی دکان کہا گیا اسی دوران ان کی ایک اور کنٹروورسی بھی بن گئی جب کافی وید کرن میں وہ انڈیا کے پریزیڈنٹ تک کا نام نہیں بتا پائیں لوگوں نے انہیں خوب آرے ہاتھوں لیا کہ وہ صرف اپنے باپ کی وجہ سے ہی اس فلم انڈسٹری میں آئی ہیں ایز این ایکٹریس انہیں کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا تھا اس بات سے آلیا بھٹ کافی پریشان ہوئے اور یہی ان کی لائف کا ڈیفائننگ مومنٹ تھا کہ اب وہ صرف اپنی ایکٹنگ پر ہی فوکس کریں گی اور سبھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی پرسنیلٹی میں واضح فرق تھا آلیا نے اپنی فلم سیلیکشن سے سب کو حیران کر دیا نمبر سکس سٹوڈنٹ آف دہئیئر کی شوٹنگ کے دوران ہی آلیا بھٹ نے سدارت ملہوترا کو بھی ڈیٹ کرنا شروع کر دیا تھا دونوں کھلے عام ہر پائٹی میں ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتے دونوں ہی اس رشتے کو لے کر کافی سیریس تھے لیکن پھر سدارت ملہوترا کی ایک کے بعد ایک فلم فلاپ ہونے لگی تمام فلم میکرز سدارت سے پیچھے ہٹنے لگے بس اسی وجہ سے سدارت ملہوترا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ان چکروں سے دور رہ کر اپنے کریئر پر فوکس کریں گے نمبر سیون سٹوڈنٹ آف دہئیئر کے بعد آلیا بھٹ فلم ہائیوے میں نظر آئیں جس میں ان کا کریکٹر بلکل مختلف تھا آڈینس نے اس فلم میں ان کے کریکٹر کو بہت پسند کیا اور انہیں کافی اپریسییشن ملے اور اس فلم کے بعد ان کی تمام ہی فلمیں اب تک کامیاب رہی ہیں نمبر ایت دوہزار سولہ کی فلم اڑتہ پنجاب میں آلیا بھٹ ایک مائیگرینٹ ورکر کا رول پلے کرتی ہیں جو کہ ڈرگ مافیا کے جال میں پھس جاتی ہے یہ کریکٹر آلیا کے اب تک کے تمام کریکٹر سے مشکل تھا اس کے لیے انہوں نے کئی ایک ورک شاپس بھی اٹینڈ کی اور ان ورک شاپس میں ان کے تیچر تھے پنکج تریپاٹھی پنکج تریپاٹھی نے آلیا کو اس کریکٹر کے لیے تیار کیا تھا نمبر نائن رامیش دوبے سے بریک اپ کے بعد آلیا بھٹ نے علی دادارکر کو ڈیٹ کرنا شروع کیا علی دادارکر بھی ان کا کلاس فیلو تھا اور دونوں فیملی فرنس بھی تھے آلیا اور علی آج بھی ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں لیکن ان کا وہ ریلیشنشپ چند سالوں میں ہی دم توڑ گیا تھا ان دونوں کے افیر کے بارے میں ان کے گھر والے بھی جانتے تھے نمبر ٹیم اسی بڑے بزنس گھرانے میں شادی کرنے کی پہلی کوشش آلیا بھٹ نے کوین مطل کے ساتھ کی تھے کوین مطل انڈیا کے سب سے بڑے کاروباریوں میں شمار گیٹل کمپنی کے مالک سنیل مطل کے بیتے ہیں آلیا بھٹ بری طرح سے کوین مطل کے عشق میں مبتلا تھے دونوں کی ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی تھے اور اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا دونوں ایک ساتھ ملک سے باہر گھومنے پھرنے بھی جاتے جہاں دونوں ایک ساتھ ایک ہی ہوتل کے کمرے میں سٹے کرتے کوین مطل بھی آلیا سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مطل خاندان نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایکٹریس ان کے گھر کی بہو بنے بس اسی وجہ سے کوین مطل کو پیچھے ہٹنا پڑا نمبر 11 ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ آلیا بھٹ کو سنگنگ کرنے کا بھی بہت شوک ہے اور وہ ایک ٹرینڈ سنگر ہیں اپنی کئی فلموں میں انہوں نے اپنی آواز میں گانے بھی گائے ہیں جس میں ان کے سب سے مشہور گانے ہیں میں تینو سمجھاما کی فلم ہمپتی شرما کی دلہنیا سے اور ایک کوڑی فلم اڑتا پنجاب سے نمبر 12 مانا جاتا ہے کہ آلیا بھٹ اور رنبیر کپور کی پریم کہانے فلم برماسٹرہ کے سیت سے شروع ہوئے یہ فلم ستمبر 2022 میں ریلیس کی جائے گی آلیا سے پہلے رنبیر کپور کٹفینا کیف کو ڈیٹ کر چکے ہیں آلیا بھٹ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو ان کا صاف کہنا تھا کہ انہیں پاسپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کونسی کسی سے کم ہیں خیر اس کپل نے 14 اپریل 2022 کو شادی کر کے ہمیشہ کیلئے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا وہ دونوں اب آپس میں بہت خوش ہیں اور اپنی میریٹ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں تو ناصرین اب تک کیلئے اتنا ہی اگر آپ بھی اپنے کسی فیوریٹ ایکٹر یا ایکٹرس کے بارے میں ایسے ہی فیکٹس جانا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں ضرور لکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بھر وقت ملتی رہیں